اسلام دوستوں کیسے ہیں آپ لوگ دوستوں آج کونس میں ڈی ٹو ہے لیتھوینیا میں ہوں اور ایکچلی ریگا جانا تھا بات یہ اس نے بکرائے کہ میں نے کہا تھوڑا سا کونس کا سنا ہے ہسٹری کے بارے میں تو وہ چیک کرتے ہیں بہت زیادہ چیزیں دیکھنے کو نہیں ہے ایک فنی تنگ مجھے جو زیادہ میں یہاں تھوڑا ہلک کے ساتھ شیئر کروں ہوں کئی جگہ میں جاتا ہوں جہاں پہ جو ہے ڈیسی اور مولمس نہ ہونے کے برابر ہیں جیسے کہ لیتھوینی ایک جگہ ہے ابھی تک کوئی دیسی چھوڑے ہیں اور بھی پاکستانی انڈین چائنیز کوئی بھی نہیں نظر آیا صرف گو رہی گو رہے ہیں تو مجھے اکثر لوگ دیکھ کر تھوڑا اسے ان کے فیس ایکسپریشن ایسے ہوتے ہیں کہ وہ تھوڑا اسے حیران اور پریشان اور ہو رہے ہوتے ہیں جیسے یہ لڑکا ہے کہ یہ یہ یہاں کیا کر رہے ہیں تو کائی ڈیسی فیلنگ ہوتی ہے جیسے کہ ہمارے پاکستان میں کوئی کوئی گورا نظر آجائے تو لوگ سارے دیکھنے شروع ہو جاتے ہیں یہاں پہ اس طرح کی فیلنگ ہوتی ہے جیسے کائی ڈیسی دوستو ایک اور آپ کو فیکٹ بتاؤں اس ملک کے جو لوگ ہیں بہت سپرسٹیشوس ہیں اور بہت ساری چیزوں پر بلیف کرتے ہیں فار ایسی آپ دیکھئے یہ لکھا ہے یہ ٹوٹ ہے ایک بیسٹ کا کوانس کے اور اس کو اگر جو بھی دیکھتا ہے تو اس کو جو ہے اس کے لیے لکھ اچھی ہوتی ہے اس کی اسی طرح اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو یہ لوگ بلیف کرتے ہیں دیفرنٹ چیزیں کہ یہ چیزیں کریں تو یہ ہو جائے گا جیسے آپ کسی گھر پہ اگر آپ سالٹ رکھیں اور بریٹ رکھیں تو وہ لکھ کے لیے اچھا ہوتا ہے کسی کے گھر جا کے جو ہے آپ جو ہے گانا نہ گائیں ایسی چیزیں جو ہیں یہ لوگ بہت زیادہ گلیف کرتے ہیں یہ دوستو ایک اور اسی طرح کا سٹیچو جو ان کی لکھ کو ریپریزنٹ کرتا ہے سامنے ایک آنس کا ایک سائن ہے ادھر پکچر بھی لیتے ہیں اچھے یہ جو چیز ہے یہ کونو فورڈ کلاتا ہے ایک اور انٹریسٹنگ فیکٹ کہ 15 سینچری میں کونس ساری یہ جو کنٹری ہے لیتھوینیا جو ہے کونس اس کا شہر ہے وہ یورپ کا سب سے بڑا سٹی ہوتا تھا سب سے بڑا کنٹری ہوتا تھا ان ٹرمز او سائز اور یہ بہت بڑی ایک ایمپائر تھی جو کہ اب اویسی پولیٹیکل ریزن کی وجہ سے اب اتنا نہیں رہا یہ دیکھیں ہمارے دوست پھر مل گئے ہیں جو لون موور روپورٹ لون موور ای ریلی لائک یہ ہے یہ پہلی دفعہ دیکھا ہے اس طرح پبلک میں یہ دوتے ہیں یہ پہر ڈیفرن ایوینٹس اور اوکیشنز وغیر ہوتی ہیں اس وچے انہوں نے سٹینڈز وغیرہ بھی لگائے ہیں یہ دوستو اس کا بیک سائیڈ ہے ایک سٹیچو ہے ان کا پرانا کوئی ہوگا بندہ اچھا یہ جو ریور ہے اس کی وجہ ایک انٹرسٹنگ فیکٹ ہے وہ یہ کہ جب سین پیٹرکس جے آتا ہے تو ان کا ایک ٹوڈیشن ہے کہ اس ریور کو یہ گرین ڈائے کر دیتے ہیں پورا گرین ڈائے کر دیتے ہیں ساتھ ساتھ آپ اس موور کو بھی دیکھیں کام کرتے ہوئے تو وہ جو جو گرین ڈائے کر دیتے ہیں وہ ایک بہت پرانا انٹ کا ٹرڈیشن چلتا آ رہا ہے لیکن وہ اس کو حام نہیں کرتا جو اس کے اندر مرین لائف ہے نا تو اس وجہ سے الاؤڈ بھی ہے لیکن یہ ایک منفرید چیز ہے جو دنیا میں یہاں پر ہوتی ہے خیر اس فورٹ کو میں نے کہا پیچھے سے بھی ذرا چیک کرتے ہیں پھر اس کے اراؤنڈ جاتے ہیں بہتا خوبصورت پارک بھی بناوا ہے ساتھ پھر یہ ہے کہ دوسری سائٹ پہ ایک بہت پرانا ان کا چرچ ہے ای دنکھ ٹویلتھ یا تھرٹین سینچوری کا بناوا ہے وہ بھی چیک آؤٹ کریں وہ دکھاتا ہوں آپ کو اور پھر اور چیزیں بھی دیکھنے ہیں دوستو یورپ کا one of the cleanest آپ سٹی کہ سکتے ہیں اس کو اور اچھا ایک اور ایک اور انٹرسٹن فیکس مجھے کافی زیادہ میں پڑھنے کا موقع مل گیا وہ یہ کہ اس کنٹری کی جو ون تھرڈ ایریا ہے وہ صرف فورسٹی ہے اور اس کی وجہ سے بھی یہ بہت زیادہ خوبصورت ہے میں فائنڈ کریں گوشن کرنا ہوں کہ یہاں سے جا سکتے ہیں آپ دیکھیں ایسا رکھ رہے جیسے کوئی مووی وغیرہ میں جو سین ہوتا ہے اس طرح کا ویری ویل مینٹینڈ یہ دوستو ٹاؤن ہال ہے یہاں کا سلی سینٹر کا اور یہ اس کا پرانا چاپل ہے اگر میں نہیں رہا تو ٹویلتھ یا تھرٹین سینچری کا بناوی چاپل ہے اور یہ نائنٹین ٹویٹی میں کنسٹرک کیا گیا ٹاؤن ہال بیلڈنگ جو ہے دوستو فائنالی سورج صاحب نکل گئے ہیں تو ایسا یہ بھی آپ کو تھوڑا سا دکھاؤں یہ نظارہ دھوپ بہت ہلکی ہے سردی بہت زیادہ ہو رہی ہے تو اس کی وجہ سے بڑی اچھی لگ رہی ہے یہ دوستو مین ووکنگ سٹریٹ ہے تھوڑا سا دھوپ نکل گئی تو اچھا لگ رہا ہے دوستو انادر بیلڈنگ کمانڈنٹ پیلیس جو بیلڈ ہوا تھا ملیٹری ہارپیٹل کے قریب فور کمانڈرز بیکنی دیس اور یہ جی روڈز ہیں بہت ساف سترے بڑی محضب قوم ہیں ہر بندہ جو رولز فالو کر رہے ہیں انفیق پیٹسٹرینز بھی جب روڈ کراس کر رہے ہیں تو جب روڈ کر رہے ہیں تو جب روڈ کر رہے ہیں تو جب روڈ کر رہے ہیں اور اوہر آل کافی ساف ستر ہے جس ریلی گوڈ تیسی